اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ میری دیکھنے والے جہاں سے بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں تو جی آج ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی یعنی کہ حرم پاک اور میرے گھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے تو ہم پیدل ہی تیہ کریں گے اور پیدل کیسے جائیں گے کبا کی سائٹ سے جائیں گے کیونکہ یہاں سے پتہ بھی نہیں چلتا ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں حرم ہمیں ایسے لگتا ہے کیونکہ ماشاء اللہ سے کافی مارکٹس ہوتی ہیں رونکیاں لگی ہوتی ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہم کبا میں انٹر ہو رہے ہیں مارکٹ ہے کبا میں یہ اس سائیڈ میں ہے مسجد کبا یہ دیکھیں اس سائیڈ میں مسجد کبا ہے اور اس سائیڈ میں حرم ہے مسجد نبوی تو ہم جا رہے ہیں حرم تو یہاں سے ہم پیدل تیہ کریں گے سفر یہاں دیکھیں کافی مارکٹس ہیں اور کافی ابھی تو یہاں سے راش شروع نہیں ہوا آگے دیکھئے گا کافی راش ہوتا ہے اور رونک لگی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلے گا ہم وہی پہنچ جائیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا سفر ہم دس پندرہ منٹ میں تیہ کر لیتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے مشغل خلود میک اپ پارلر اور یہاں ساتھی ابائیہ کی دکانیں ہیں اور کپروں کی ہیں اور جولری وغیرہ شاپس چھوٹی کافی ہیں اور یہاں پہ ساتھی کوئی بینک ہے بینکل جزیرہ اور اس کے آگے چھوٹ چھوٹی شاپس ہیں ابائیہ کی اور جولری وغیرہ کی بچوں کے کھلونوں کی چھوٹ چھوٹی ہر الگ الگ حساب میں ہے تو یہ ہے بوازیر ساتھ جو ابھی دکھائی ہے یہاں پہ کافی بچوں کی سکول کی چیزیں کافی اچھی مل جاتی ہیں ساتھی یہاں پہ شوز پہ آفر آئی ہوئی ہے اور ساتھی چھوٹ چھوٹی چیزیں ان پہ آفرز بھی لگی ہوئے ہیں بیگز وغیرہ شوز ابائیہز اور یہاں پہ بھی شوز کی لگی ہوئی ہے آفر یہ ہے پانچ ریال والی سوک تھی کسی زمانے میں اتیاف دوبائی جو کیا بند ہو چکی ہے اور ساتھی ابائیات کی دکانیں ہیں چھوٹ چھوٹی الگ الگ حساب میں ہیں اور کافی پیارے پیارے ابائے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابائیہ جس طرح کا آپ لے آئے ہیں کہ بھی ہمیں یہی ڈیزائن چاہیے تو وہ بنا کے بھی دیتے ہیں تو میں اکثر ابائیہ لے بھی لیتی ہوں اور کبھی کبھی کوئی پساند آ جاتا ہے تو وہ بنوا بھی لیتی ہوں صحیح حساب میں دیتے ہیں کسی دن انشاءاللہ وہ شاپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے تو کافی شاپس ہیں الگ الگ ہر ایک کا الگ الگ حساب ہے ریٹ ہے تو مجھے ذرا وہ اچھی لگتی ہے ریٹ میں بھی اور اچھی ہوتی ہے کافی اور یہاں دیکھیں آگے انہوں نے برنائی ہوئے جگہ بیٹھنے کی اور ساتھی کافی لوگ ہمارے ساتھ حرم بھی جا رہے ہیں اور کافی یہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں کافی کافیز وغیرہ پی رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دیکھیں چھوٹ چھوٹی شاپس لگی ہوئے ہیں سٹالز چھوٹ چھوٹی سٹالز لگے ہوئے ہیں الگ الگ حساب میں کافیز مل رہی ہیں اور جوزز وغیرہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سٹالز بنایا ہے یہ انہوں نے تقریباً ابھی بنائی ہے رمضان میں یہ دیکھا تھا میں نے اور ساتھی دوسری سائیڈ میں بھی ایسے چھوٹ چھوٹے سٹالز ہیں شوارما جوز کافی یہ چیزیں اور ساتھ یہ دیکھیں بچوں کے لئے کھلنے کے لئے بھی کافی زبردستہ یہ سیٹنگ کی ہوئی ہے انہوں نے جھولا سٹائل یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے بہت پیارے میں ایک بار آئی تھی بچوں کے ساتھ بھی یہاں پہ ہو گئی ہوں رمضان کے باز آئی تھی شوال میں یہاں پہ یہ دیکھیں بچوں کے کھلونوں کے لئے چھوٹی سی اور دوسری سیٹ بھی کافی آئنے کے انہوں نے اچھا سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہاں سے ہم تقریباً ابھی مارکیٹس وغیرہ ختم ہو گئی ہیں اب یہاں سے ہوتلز شروع ہو رہی ہیں اور ہوتلز بھی کافی خالی پڑی ہیں کیونکہ حاجی جو ہیں وہ ہے نہیں تو ہوتلز وغیرہ خالی ہیں یہاں سے مضم کرتے ہیں شاید حرم پاس آگئے ہیں یہ دیکھیں حرم کے بالکل قریب آ چکے ہیں اب یہاں سے ہیوٹن لیں گے اور حرم پہنچیں گے چلیں جی یہ دیکھیں ہم حرم پہنچ چکے ہیں اور ساتھی ہے مسجد یہ ہے مسجد غوامامہ جو کہ حرم کے بالکل پاس ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ کافی اچھے سے بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں حرم کے بالکل پاس ہے بالکل ہی پاس تو یہاں سے ہم حرم میں انٹر ہوں گے یہاں سے دیکھیں بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے کافی لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ساتھی حرم میں تو ہم یہاں سے انٹر ہوتے ہیں حرم میں تو پھر میں آپ کو آگے کا ویو دکھاتی ہوں یہاں سے ہم سے یہاں دیکھیں یہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ ویکسینیشن کا دیکھ رہے ہیں کہ جو لگوائے ہوئے ہیں وہ اندر جا سکتے ہیں جو انہوں نے نہیں لگوائی وہ اندر نہیں جا سکیں گے تو چلیں یہ دیکھیں تو ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں الحمدللہ یہاں پہ ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے اور عشاء کی نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے کیونکہ بچے امی کو کافی تنگ کر رہے ہوں گے تو ہم سیدھا ہی حرم سے گھر جائیں گے ماشاءاللہ سے مسجد کا ویو دیکھیں بہت ہی پیار ہے ماشاءاللہ اوپر یہ ہے سکس نمبر کے پارکنگ ہے ہم یہاں سے انٹر ہوئیں ویسے میں سیون نمبر سے اندر انٹر ہو جاؤں گی باب عبد المجید سے اندر جاؤں گی اور نماز پڑھوں گی اندر کا ویو میں نہیں دکھا سکتی کیونکہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ لوگ کو میری ہیلپ کرنی ہوگی تاکہ میں ون کے تک آ جاؤں اور پھر آپ لوگ اسے ہر چیز لائف شیئر کیا کروں گی انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے مغرب شاہ نماز پڑھ لی ہے اب ہم جا رہے ہیں گھر اور مسجد کے اندر سے یہ ہمیں زمزم کا پانی دی ہے بوٹلز اندر دیتے ہیں تو یہ مجھے ایک بوٹل دی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر کی طرف اور ویلوک کرتے ہیں ہاں پہ انڈ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ